پڑیئے دور دے پاک باواز بلند صحابانے جی وکار مناسب نہیں لگتا کوئی دوست بار بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں موسم تھنڈ ہے تھنڈا موسم ہے اور آپ دھوم کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو آنکھ میں چولی کھیل رہی ہے آپ کے ساتھ سو بہتر ہے کہ ذکر کی گرمی کو سمیٹھئے اور محفل کی عداب بھی ایسے ہی ہیں یہ اجتماع جو ہیں یہ معاشرتی روئیوں کو پروان چڑھانے کا باعث بنتے ہیں یہ سنت ہے قریب قریب ہو کر بیٹھنا اور یہ مجلس کے اور خصوصیت کے ساتھ محفل جمعہ کہ یہ واجبات میں شامل ہے کہ آپ قریب قریب ہو کے بیٹھئے اللہ آپ کو خوش رکھے درود پاک پڑھئے پھر باب آزے بلند الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وفصل الصلاة وکبر السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلاتین سید القورین وسیلتن فدارین صاحب کعبکہ حسین محبوب رب المشرکین ورب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجائے عمیم الجود والعطائے محی الظروب والخطائے شفینا یوم الجزا سر اللہ مخزون در اللہ مکنون عالم ما کانا وما یکون نور الاف ادد والعیون سرول القلب المحزون سیدنا ونبینا وبلجانا ومولانا وآکانا ومرشدنا حبیبنا وطبیبنا ووکیلنا وآیاننا وغوثنا ومغیسنا وغیسنا وغیاسنا سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی المبوسی رحمتا للعالمین وعلا آلہی الطیبین التاہرین وازواجی التاہرات امہات المومنین واصحاب المکرمین المعزمین وعلا سارے اولیاء امت الکاملین العالفین فعلماء منت الراشد المرشدین وعلا محماجمائین بن حمد کبر العالمین یا المرحمین اما ابات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علالانسان ہینو من الدہر لم يكن شئی مذکورا انا خلقنا الانسانا من نطفت امشا جنبتا لیه فاجعلنہ السمیع بصیرا انا حدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی القریم ان اللہ و ملائکتا یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما سلوات پڑھئے دروب پڑھئے سلوات پڑھے سلام علیہ وسلم سبحانہ 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 بھی گتا فرمائی کہ اس قدر وعدہ خلافیوں کے بعد آج اس مقام پر حاضر ہو کر ایک کفار آدھا کرنے کا موقع ملا آپ احباب نے پچھلے ایام نے کئی مرتبہ محافل کا انکات کیا اس مقام پر اور فقیر حاضر نہ ہو پایا وعدہ خلافی جو ہے وہ پیر کی مرید کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ رضاؤں کا معاملہ ہے جب ایک مرید اپنے شہ کی صحبت میں آتا ہے تو اپنی کل رضا اپنے پیر کی جھولی میں ڈالتا ہے سو پیر کی وعدہ خلافی مرید سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے اس کے مال پر اس کی جان پر اس کے اولاد پر اور اس کے زندگی کے لمحات پر اگر وہ اپنی رضا اپنے پیر کے حوالے نہیں کر سکتا تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دے لیکن بار کیف آپ نے احتمام کیا اور اللہ تبارک وطالعہ اس احتمام کا آپ کو بیتن عجر دینے والا ہے آپ نے اس کے نام پر بارہا مرتبہ خرچہ کیا اللہ پاک آپ کے رزق میں اور برکتیں پیدا فرمائے آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ نے صداتِ مشاقعال و مہار کے لیے اس محفلِ عرصِ مقدسہ کا احتمام کیا میری دعا ہے کہ مقاضی الحاجات آپ سب کے گھروں میں جانے سے پہلے آپ کی حاجت روائی فرمائے اور آقاِ غریب نواز آپ انہمتوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھیں اور اولیاءِ کرام کی فیوز و برکات ہم سب کے قلب و حال کو متارا منور کرتے رہیں سبانے جی وقار میں نے آپ کی خدمت میں سورہ دہر کہہ لیں سورہ حلعتا کہہ لیں سورہ انسان کہہ لیں ان کی ابتدائی چند آیات کو حدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا اور ان آیاتِ کریمہ کے ذہن میں رہتے ہوئے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہو جانا ہے وہ ہے تخلیقِ انسان اور ہدایت جیسا کہ موضوع سے ہی واضح ہے گفتگو کے دو مرلے ہیں پہلے مرلے میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ تخلیقِ انسان کیا ہے اور اس کے بعد کے مرلے میں ہم ہدایت کی منزلوں کو تیہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ جائیں گے سہوانِ زی وقار اسی زمین میں میں نے ان آیاتِ مقدسہ کو حدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا ان آیات میں میرے پروردگار نے اشارت فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ جب وہ قابلِ ذکر نہ تھا موجود تو تھا پر وہ ذکر کے قابل نہ تھا پھر میرے اللہ نے اسے قابلِ ذکر بنانے کے لیے مِن نُطْفَةٍ أَمْ شَاجِنْ اس کو ایک نُطْفے کی شکل دی اس کو ملے جلے پانی سے خلق کیا اور کیوں خلق کیا نہ بتلی ہے تاکہ میرے اللہ اس کی ازمائش کر سکے پھر جب اس حال تک انسان پہنچا تو فَجَعَ اللَّهُ سَمِيمِ بَسِیْرَا پھر اللہ نے اسے سننے کی اور دیکھنے کی قوتِ انعیت فرمائے وہ سننے کی قابل ہو گیا اور دیکھنے کی قابل ہو گیا پھر جب انسان کی صحت تک قابلِ ذکر بن چکا تو اس وقت میرے اللہ نے شاعت فرمایا کہ اِنَّا حَدَيْنَا سَبِيلَا اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا قَفُورَا پھر اللہ نے اسے حدایت کی سبیل اطا کی اب یہاں پر سبیل کا ترجمہ میں سبیل ہی کر رہا ہوں حالانکہ سبیل سے مراد رستہ ہے لیکن میں جان کر اس مقام پر سبیل کا ترجمہ سبیل ہی کر رہا ہوں کہ پھر اس اللہ نے اس انسان کو حدایت کی سبیل اطا کی اور پھر انسان پر چھوڑا کہ چاہے تو سبیل کو پکڑے اور پکڑ کر شاکر بن جائے اور چاہے تو سبیل کو چھوڑ کر وہ کافر بن جائے تو صاحبانی زیبا کر ان آیات کے اندر خدا پروردگار نے پہلی آیات میں تخلیق کا ذکر کیا صاحبانی زیبا کر اگر آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں تو اس قرآن کے اندر میرے اللہ کی بے شمار صفات جا بجا بکھری ہوئی نظر آتی ہیں اور اپنے رنگ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان تمام صفات میں میرے اللہ نے جس اپنے صفت پر سب سے زیادہ ایمفسس کیا ہے زور دیا ہے جس کو جا بجا بیان کیا ہے اور جس کو بیان کرتے ہوئے بہت نازہ ہوا ہے وہ خدا کی صفت خالقیت ہے اس کا خالق ہونا خدا پروردگار نے ابھی صفت خالقیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور پھر اسی صفت خالقیت کے اندر میرے پروردگار نے تمام مخلوقات میں سے انسان کی تخلیق پر سب سے زیادہ زور دیا ہے یعنی خدا پروردگار نے بڑی محبت سے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا بڑی چاہت سے بڑی انسیت سے خدا پروردگار نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مختلف مراحل کو بھی بیان کیا اور مراحل بیان کرتے ہوئے میرے پروردگار نے ابھی اس تخلیق پر بہت ناز کیا ہے کہ میں نے کیا شاکار بنایا ہے اس انسان کو اب یہی وجہ ہے کہ اس پہلی آیت کے بعد میرے پروردگار نے سورہ تی میں واز دی کہ وَتِینِ وَالزَّیتُونِ وَتُورِ سِنِنَ وَحَاظِرْ بَالَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَرِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَا وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ خدا پروردگار نے بتدیج قسمیں اٹھائیں کبھی تین کی قسم مٹی کی قسم کبھی زیتون کی قسم کبھی اس امنوارے شہر کی قسم قسمیں اٹھا کر میرا پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو یہ وہ تخلیق ہے کہ جس کے چہرے میں میرا چہرہ نظر آتا ہے یعنی خدا پروردگار بہت نازہ ہے انسان کی تخلیق پر کہ دیکھو ہم نے کتنے توازن کے ساتھ اور کتنے حسن کے ساتھ اپنے شاکار کو خلق کیا ہے سو خدا پروردگار نازہ ہے اپنے خالق ہونے پر اور خالق ہونے کے ساتھ نازہ ہے کہ اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اس کو آسنے تقویم قرار دیا ہے پھر یہیں تک اتفاہ نہیں کیا میرے اللہ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا اور میں پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں لیکن چیدہ چیدہ مقامات کو پیش کروں گا میں ہاتھ باندھ رہا ہوں ذرا میں نے ساتھ ساتھ رہیے گا یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو اس مقابل منتقل کرنی ہے ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرا پروردگار انسان کی تخلیق میں خدا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن میں خلق کیا اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے بطن میں خلق کیا ایک مرتبہ خلق ہو گئے نا پھر فرمایا خلقم منباد خلق تمہیں پھر خلق کیا اس کے بعد پھر خلق کیا تو کتنی دفعہ ہو گیا تین مرتبہ توجہ ہے آپ کی یعنی قرآن ہے بولتی کتاب ہے خدا انسان کی تخلیق کو بیان کر رہا ہے تمہیں تمہاری ماں کے بطن میں خلق کیا یہ پہلی تخلیق ہو گئی انسان کی ٹھیک ہے نا پھر فرمایا خلقم بمبادی خلقن پھر خلق کیا اس کے بعد پھر خلق کیا اب یہاں پر روک رہا ہوں خدا نے انسان کو ماں کے پیٹ میں تین محلوں میں مکمل کیا کتنے اے توجہ ہے آپ کی کتنے محلوں میں مکمل کیا تین خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں تین سٹیجیز میں تین محلوں میں ہم نے تمہیں مکمل کیا یہ بات ہے چودہ سو سال پہلے کی یہ بات ہے چودہ سو سال پہلے کی اور آج کسی گائنیکالجی سے پوچھ کے دیکھو تو وہ بھی تمہیں یہ بیان کریں گے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تین محلوں میں مکمل ہوتا ہے توجہ ہوئے آپ کی آج سائنس یہ پچھلی صدی میں یہ اس سے پچھلی صدی میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں تین مرلوں میں مکمل ہوتا ہے تین سٹیجز میں مکمل ہوتا ہے پہلی سٹیج کو جرمیلل سٹیج کہا جاتا ہے دوسری کو ایمبریونک سٹیج کہا جاتا ہے تیسری کو فیٹل سٹیج کہا جاتا ہے پہ توجہ ہوئے آپ کی یہ ایمبریونک یہ جو جرمیلل سٹیج ہے جرمیلل یہ وہ سٹیج ہے کہ جس کا ذکر میں نے موضوع کی آیت میں کیا کہ من نطفت ان امشاجین کہ خدا نے اس نطفے کو ملے جلے پانے سے خلق کیا تو یہ وہ سٹیج ہے جرمیلل کہ جب مرد کا مادہ تولید عورت سے ملتا ہے تو اس وقت اس کے رحم میں ایک نطفہ تشکیل پاتا ہے اس نطفے کو جرمیلل سٹیج کہتے ہیں سبجھ ہوئے آپ کی بہت آپ دیکھ رہے ہیں یہ خدا کا انہیں جو خدا کر رہا ہے یعنی پہلی سٹیج ہے جرمیلل جو قرآن کے لفظوں میں نطفے کی سٹیج ہے یہ کچھ دن تک رہتی ہے جب یہ دن گزر جاتے ہیں تو اگلی سٹیج شروع ہوتی ہے جس کو ایمبریونک سٹیج کہا جاتا ہے یہ سٹیج کے اندر بچہ اس کی ہڈیا بننے لگتی ہیں اس کے عذا بنتے ہیں دل بنتا ہے پیپڑے بنتے ہیں گردے بنتے ہیں جلی تھوڑی سی مضبوط ہونے لگتی ہے اور یہ سٹیج کچھ ہفتے تک چلتی رہتی ہے جب یہ سٹیج مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد تیسری سٹیج فیٹل سٹیج شروع ہوتی ہے یہ وہ سٹیج ہے وہ مرلہ ہے جس میں بچے کا دماغ نشنما پاتا ہے توجہ ہے آپ سب کی ذرا سنتے جائیے کہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ وہ مرلہ ہے جس میں بچے کا دماغ نشنما پاتا ہے اس کی اوپر والی جلد یہ مضبوط ہوتی ہے ازا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرنے لگتے ہیں اور بچے کی صورت واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے تو سائنس بیان کرتی ہے سائنس آج بیان کرتی ہے کہ بچہ تین مرلوں میں مکمل ہوتا ہے اور میرے مصطفیٰ نے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری آستانالی علو مہار شریف میرے مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں سلسل سال کو کھول کے رکھ دیا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں تین مرلوں میں مکمل ہوتا ہے صرف یہاں تک اقتفاہ نہیں کیا پھر فرمایا فی ظلمات سلا سے ہم نے اسے ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پیدا کیا ہائے ہائے توجہ ہوئے آپ کی بہت آپ سمجھ رہے ہیں میرے گفتگو یہ منتقل ہو رہی ہے بہت آپ نے مزاج کو جانتے ہو اب میں ٹامک ٹونیاں کرنے کا عادی نہیں ہوں اگر گفتگو کو یہ تیور دے کے شروع کیا ہے تو سمجھ جائیے کہیں تک بات لے کے جانی ہے تو وہ جو ہے آپ کی کسی مقام تک مجھے بات کو لے کے جانا ہے سنتے جائیے گا فرمایا فی ظلمات سلا سے ہم نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں خلق کیا یہ تین اندھیریں کون سے ہیں پہلا اندھیرہ وہ جو وارٹر بیک ہوتا ہے سیک جو ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے وہ ہے پہلا اندھیرہ دوسرا اندھیرہ وہ ہے جو یوٹرس ہے بچہ دانی ہے جس کے اندر بچہ پلتا ہے وہ ہے دوسرا اندھیرہ تیسرا اندھیرہ جو اوپر کی جلد ہے یہ تین اندھیریں اب یہ خدا پرودگار فرما رہا ہے ہم ہیں میں خدا ہوں جو تین مرلوں میں تمہیں مکمل کرتا ہوں اور تین اندھیروں میں خلق کرتا ہوں توجہ ہے آپ کی میں خدا کا اندازی تقلیق دیکھ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں توحید بیان کرنی نہیں آتی ذرا سنتے چلیے کہ ہم سے بہتر توحید کون بیان کر سکتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آستانالی علمہار شریف انسان کو تین مرلوں میں اور تین اندھیروں میں خلق کیا پھر خدا پروردگار نے ان تین صفات کا ذکر بھی کیا جن صفات سے وہ انسان کو دنیا میں لے کے آیا فرمایا اللہ وہ ہے جو خالق ہے یعنی بنانے والا ہے اللہ وہ ہے جو باری ہے جو پیدا کرنے والا ہے اللہ وہ ہے جو مصور ہے جو تمہاری تصویریں بنانے والا ہے تو یہ وہ تین صفات ہیں جن صفات کے ذریعے میرا اللہ تمہیں اس دنیا میں لے کے آیا تو وہ جو ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی پھر خدا پروردگار نے صفت مصور پر پھر زور دیا اس کو پھر مزید بیان فرمایا اشاد ہوا خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہاری عورتوں کے رحموں کے اندر تمہاری تصویریں بنائیں اے توجہ ہے آپ کی یہ لث لے رہے ہیں آپ یہ خدا کی تخلیق کا لث لے رہے ہیں کہ کس طرح سے بنے ہو تم ذرا سنتے جاؤ ایسے ڈاکٹر نے بھی بیان نہیں کیا ہوگا جیسے خدا بیان کر رہا ہے یہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے ماں کی رحموں کے اندر تمہاری تصویریں بنائیں بھئی کیسی تصویر بنائیں کیفہ یا شاہو جیسا اس کا دل کیا جیسا اس کا دل کیا اسے ویسی تصویر بنا دیں اور کیا خوب تصویریں بنائیں ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی تو جو ہے آپ کی یعنی خدا کی قدرت ہے خدا کی قدرت ہے اور اگر بنانے پہ آئے تو جوڑے بھی بنا دیتا ہے ایسے بھی بناتا ہے کہ اگر میدانِ کربلا میں نکلے اپنے نانے کا امامہ باندھ کر اور شبیہ رسول بن کیا آئے تو ایک لمحے کے لیے یزیدی فوج میں کھلپلی مجھ جائے کہ یہ رسول اللہ کہاں سے آگئے ہیں نعرہِ تطبیر نعرہِ رسالت حسینیت 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 سہادہِ کربلا شانِ اہلِ بیت ایسے چہرے بھی بناتا ہے ایسے چہرے بھی بناتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اصل کیا اور نکل کیا ہے اور ایسے بھی بنا رہا ہے بناتا رہے گا کہ ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے تو خدا کا انداز تخلیق دیکھا اس کے صفتِ مصور کو دیکھا بھئی دیکھ رہی ہے نا اب رو کر رہا ہوں اور رو کر جملہ کہہ رہا ہوں بھئی یہ کیمرہ مین میری ویڈیو بنا رہا ہے یہ میری اکس بندی کر رہا ہے کر رہا ہے نا تو تصویر ہی بنا رہا ہے ہے کہ نہیں تصویر بنا رہا ہے نا تو اکس بندی کر رہا ہے نقش بند کر رہا ہے ہمارے نقش کو بند کر رہا ہے یہی کر رہا ہے نا اکس بندی ہو رہی ہے اتھے چھوڑے یہ تو آج کی تخلیق ہے پرانے زمانوں کے اندر کاغذ کلم سے تصویریں بنائی جاتی تھی کپڑے میں بنائی جاتی تھی یا پھر چمڑے میں بنائی جاتی تھی تو مسور تصویر بناتا تھا اچھا اب سنتے جائیے گا اس وقت مسور کو تصویر بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی روشنی کی بھئی روشنی ہوگی تو تصویر بنے گی نا بچ توجہ ہویا آپ کی روشنی ہوگی تو تصویر بنے گی تو تم ایسے مسور ہو کہ تصویر بنانے کے لیے روشنی کے محتاج ہو اور خدا فرماتا ہے ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں تین اندھیروں میں پیدا کیا توجہ ہے آپ کی تمہیں تصویر بنائنے کے لیے روشنی کے محتاج اور خدا فرماتا ہے ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنائیں تین اندھیروں میں تو خدا تین اندھیروں میں تصویر بناتا ہے اور تم روشنی میں تصویر بناتے ہو کوئی مقابلہ ہے تمہارا اور خدا کا بھئی جواب دو کوئی ہے مقابلہ تمہارا خدا کا مقابلہ ہے تو بتاؤ اس لئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ پوچھوں گا بعد میں میرا کوئی جملہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتا یہ جملہ پوچھوں گا ابھی بتا دو مجھے کہ کوئی مقابلہ ہے تمہارا اور خدا کا نہیں ہے اب در سنتے چلیے گا اچھا خدا کی تصویر تین اندھیروں کے اندر تمہاری تصویر روشنی میں اچھا تم تصویر بناتے ہو کسی کاغذ پر توجہ ہے چمڑے پر یا کپڑے پر خدا وہ ہے جو تمہاری ماں کے رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے سطح آپ پر پانی کی سطح پر وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے توجہ ہے جو کوئی مقابلہ ہے تمہارا خدا کا میں بولو نا کوئی مقابلہ ہے آپ کا خدا کا نہیں اچھا سنتے چلیے تم تصویر بناتے ہو بے جان جس میں حص نہیں ہے جذبات نہیں ہے جذبات سے ہاری ہیں وہ خدا تصویر بناتا ہے جاندار اس میں خوشی اور غم کے جذبات بھی ہیں وہ چلتی پھرتی تصویریں ہیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے تمہارا خدا کا بھئی یہاں تک گفتگو سن لی خدا نے تمہیں کہاں سے بنایا کہاں تک لے کے آیا اور کیا خوب بنایا تمہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے اب میں گفتگو روک رہا ہوں یہاں پر اور روک کر اس ساری گفتگو کو ذہن میں رکھنا کہ اس خالق نے تمہاری تصویر بنائی اور بہت خوب بنائی بہترین بنائی آسر تکریم تمہاری صورت بنائی اب سوال یہ ہے کہ تم اس کی مخلوق ہو ٹھیک خالق نے تمہاری تصویر بنائی ہے صفاتی یہ آنکھ کان ناک ہونٹ یہ ہاتھ پاؤں کیا ہیں صفات ہے نا بولو نا صفات ہے تو خدا نے تمہاری صفاتی تصویر بنائی صفاتی بدلے میں کیا تم اپنی خدا کی صفاتی تصویر بنا سکتے ہو میرا سوال ہے آپ نے صفاتی تصویر بنائی نہیں بنا سکتے یعنی خدا نے تمہاری صفاتی تصویر بنائی بدلے میں کیا تم اپنے خالق کی صفاتی حقیقی نہیں صفاتی تصویر بنا سکتے ہو اگر مجھ سے سوال کرو نا تو اس مقام جمعہ پر میں اس ممبر کو ممبر رسول کی شبی سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں کہ خدا کی قسم بنا سکتے ہو اب سنو توحید کیا ہے توجہ ہوئے آپ کی خدا نے تمہاری تصویر بنائی صفاتی بدلے میں میرا سوال تھا کہ کیا تم خدا کی صفاتی تصویر بنا سکتے ہو تم نے کہا نہیں میں نے کہا ہاں بنا سکتے ہو اب جواز فرام کرنا ہے حقیقی نہیں صفاتی تصویر تصویر بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے جس کی تصویر بنائی جا رہی ہو وہ سامنے موجود ہو جس کی تصویر بنائی جا رہی ہو وہ سامنے موجود ہو سامنے ہوگا تو تصویر بنے گی نا اچھا تو کیا میرے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے حدیث سائی میں کہ احسان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے تم اپنے خدا کو دیکھتے ہو توجہ ہے آپ کی احسان کی حالت ایسی ہے مقام احسان کی کہ جیسے تم اپنے اللہ کو دیکھتے ہو یہی وجہ ہے کہ میرے علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے اللہ کو دیکھنا لوں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے نسال نعرہ اے حیدری آستانالیالمہار شریف صاحب زادہ پیر سید مرتضی بین شاہزائب اتنا لمبا نعرہ لگاؤگے تو مجھے تقریر بھول جائے گی بہت بہت توجہ رکھئے دیکھئے خدا پروردگار کی تصویح صفاتی تصویح کا ذکر ہو رہا ہے پہلا مقامتہ کہ حدیث میں ہے بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے کہ احسان کی حالت ایک ایسی بھی ہے کہ جب تم اپنے اللہ کو دیکھتے ہو علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے خدا کو دیکھنا لوں یہ بات الہدہ ہے کہ دل سے دیکھا یا آنکھ سے دیکھا لیکن یہ ضرور کہا کہ دیکھا اس پہ بھی آگے گفتگو کرتا ہوں کہ دیکھنا کس انداز سے ہوتا ہے کیا دیکھنا کے لیے آنکھوں کے محتاج ہو اس کو بیان کروں گا لیکن ذرا سنتے چلیے اس مقام تک کہ دل سے دیکھا یا ظاہر کی آنکھ سے دیکھا یہ بیس الہدہ ہے لیکن مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو دیکھنے کی شرط تو پوری ہو گئی ہو گئی نا پوری توجہ ہوئے آپ کی اچھا اب خدا کی صفاتی تصویر بنانی ہے اب وہ تصویر کہاں بنائے کسی کاغذ پر بنائے گا بھائی توجہ ہوئے آپ کی آپ کی توجہ ہوئے کسی چمڑے پر بنائے گا کسی کپڑے پر بنائے گا کسی کینویس پر بنائے گا تصویر کہاں بنائے گا نہیں وہ خدا کی صفاتی تصویر بنائے گا اپنے ہی بدن پر بنائے گا کیا حدیث نہیں ہے حدیثِ قدسی صحیحِ بخاری جب میرا بندہ مقامِ احسان پر اے کر میری بندگی کا ثبوت دیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جسے دیکھتا ہے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی آنکھ کی قوت بنتا ہوں نہیں فرمایا میں آنکھ بنتا ہوں تو آنکھ بن گئی آنکھ بن گئی فرمایا میں اس کے کانھ بنتا ہوں کانھ بن گئی فرمایا میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں ہاتھ بن گئے میں اس کے پیر بنتا ہوں پیر بن گئے تو بندہِ مومن جو حالتِ احسان پر ہے وہ خدا کی صفاتی تصویر کو اپنے ہی عذا پر نقص کر رہا ہے تو سنیو اب جسے تم اپنی زبان میں خدا کی صورتِ صفاتِ جلی کہتے ہو ہم سننی اسی اپنی زبان میں اللہ کا ولی کہتے ہیں نعرائے تکبیر نعرائے رسالت نعرائے حیدری آستانالی علومہ شریف جیوے 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 صاحب زادہ پیر سید مرتضہ عمین شاہ صاحب ٹھویے تصویر جیوے ہم سنیوں سے اپنی زبان میں اللہ کا ولی کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے یہ مشتے خاک تو آوار گانے راہ میں ہے سنم قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے ولی یہ لکتہ ہے تو پشیدہ لا الہ میں ہے نعرہِ تطبیر لا الہ میں ہے یہ لا الہ کی تفسیر بن کی آتے ہیں جب صورتِ ذلِ الہ رکش ہو جاتی ہے تو پھر لا الہ کی تفسیر بن کی آتے ہیں توجہ کی آپ نے توجہ ہوئے آپ کی سو گفتگو کہاں تک مکمل ہوئی یہ تھا مقامِ ولائت جو بیان کیا یعنی وہ انسان جو نطفے سے جس کی ابتدا ہوئی جو قابل ذکر نہ تھا پھر نطفہ بنا پھر نطفہ بننے کے بعد سننے اور دیکھنے کی قوت مل گئی بتدریج مراحلت ہے کہ یہ مقامِ آسرِ تقویم تک پہنچا آسرِ تقویم تک پہنچنے کے بعد پھر لا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ کا مخاطب بن گیا تو جس وقت مخاطب بن گیا تو پھر اس وقت خداِ پروردگار نے اس کے فضانِ کرم کو رہتے دنیا تک کیا جاری فرما دیا توجہ ہے آپ کی یعنی وہ انسان جس کی ابتدا نطفے سے ہوئی مراحلتیں کیے آسرِ تقویم کی منظروں تک پہنچا پہنچنے کے بعد پھر اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ کی تفسیر بن گیا جب تفسیر بن گیا اس وقت خدا نے اپنی تمام صفات کو اس کے عذاب پر نقش کر دیا اور نقش کرنے کے بعد اس کے فضانِ کرم کو رہتی دنیا تک کیلئے جاری کر دیا اب سننا ذرا کیدے کی بات اب سننا جب ہم نے یہ بات کی تو ہمیں کہنے لگے کچھ لوگ ایک طبقہ کہنے لگا کہ جناب جب تک زندہ تھا تو حافظ صاحب چاہے نقش بندی تھا چاہے چشتی تھا قادری تھا اب یہ بھی کہلاتے ہیں نقش بندی یہ بھی اب کہلاتے ہیں چشتی انہوں نے بھی سلسلے بنا لیے ہیں توجہ ہوئے نا آپ کی اب کہتے ہیں جب تک زندہ تھا تب تک فیض تھا جب مر گیا تو اب کہہے کا فیض رہ گیا توجہ ہوئے آپ کی اب ازاہ تو ختم ہو گئے آنکھ بند ہو گئی ہے کان بند ہو چکے حرکت بند ہو گئی اب فیض کونسہ جاری رہے گا جب تک زندہ تھا تو ٹھیک ہے خدا کی صفات بھی تھی فیض جاری تھا اب جب ختم ہو گیا مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا تو فیض بھی ختم ہو گیا پھر چلے مان لیا کیوں مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے پھر اگر میں مان بھی لوں کہ وہ فنا ہو گیا ختم ہو گیا تو جسم فنا ہوا نا اس کی اپنی آنکھ فنا ہو گئی اس کا اپنا کان فنا ہو گیا اس کا اپنا ہاتھ فنا ہو گیا اس کا اپنا پیر فنا ہو گیا لیکن وہ آنکھ جو خدا نے اس کی آنکھ پر بنائی تھی وہ آنکھ تو فنا نہیں ہوئی وہ کان تو فنا نہیں ہوئے وہ ہاتھ تو فنا نہیں ہوئے وہ پیر تو فنا نہیں ہوئے اب وہ ان آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے آنے والوں کی بات کو کانوں سے سنتا بھی ہے خدا کی دیوی زبان سے جواب بھی دیتا ہے یعنی ہر لیزہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان ہے قدرت کے مقاصد کا یا اس کے ارادے دنیا میں بھی بیزان قیامت میں بھی بیزان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن غفار یو کخار یو کدوس یو جبروت یہ چار اناثر ہوتا بنتا ہے مسلم نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری آستانالی علی محار شریف صاحب زادہ پیر سید مرتضی عمیر شاہ صاحب حضور صاحب زادہ پیر سید امام مرتضی شاہ صاحب جیوے 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 گفتگو بعض کا سخر گفترانہ ہو جاتی ہے لیکن نتیجے سے آری نہیں ہے نتیجہ ہوتا ہے توجہ ہوئے آپ کی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر مرچ مسالے بہت چکلی ہیں اب ذرا حقیقت کی بات بھی تو سنو نا یہ تیور کہاں ملے گی تمہیں درمان کی کس چرہے میں جا کے تلاش کروگے اب جتنے ہیں نا ہم ہمارے انہی لمحات و غریمہ جانیے گا اب جو بیان کرنے لگا ہوں سے توجہ سے سنیے گا اب ان صفات کے ساتھ جو خدا نے دی ہیں وہ قبر میں بھی سنتا ہے مان لیا کہ وہ فنا ہو گیا پر خدا کی صفات فنا نہیں ہوئی وہ ان صفات کے ساتھ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے دورتا باکتا بھی ہے اچھا سنیجئے بڑا مزدار نکتہ لے آئے بہت توجہ کہنے لگے جناب شاہ صاحب مان لیا ٹھیک ہے مان لیا ولی قبر کے اندر اللہ کی دیو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اللہ کی دیو آنکھوں سے سن رہا ہے اللہ کے پیروں پر چلتا ہے اللہ کے آنکھوں سے پکڑتا ہے کی ہے کہ موت نیند کی مثل ہے ہائے 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 توجہ ہے آپ کی اب نکتہ لے آئے کہنے لگے موت نیند کی مثل ہے اور بعد بھی ملکہ ٹھیک ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے کہ موت نیند کی مثل ہے جب روز قیامت اٹھائے جاؤ گے تو کہو گے کہ کس نے ہمیں گہری نیند سے اٹھا دیا ہے توجہ ہے آپ کی تو موت نیند کی مثل ہے اور کہنے لگے جب بندہ سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور بند آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتا تو نہیں ہے کیونکہ نیند میں ہے کان تو ہیں پر کانوں سے سنتا نہیں ہے کیونکہ نیند میں ہے تبہ جو ہے ہاتھ ہیں پر ہاتھوں سے پکڑتا نہیں کیونکہ نیند میں ہے پیر ہیں پیروں پر چلتا تو ہے پر نیند میں ہے اب چل نہیں سکتا تو نیند کے اندر سب کچھ ہے پر سویا ہوا بندہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے بھائی نکتہ ہے نا بولی نکتہ ہے نا جواب سنتے چلیے یہ کس نے کہا کہ دیکھنے کے لیے ہم صرف آنکھوں کے موتاج ہیں بھائی اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے ہم ان آنکھوں کے کانوں کے موتاج ہیں ذرا رکھ کے سنیے رکھ کے سنیے خود کہہ رہے ہیں کہ موت نید کی مثل ہے ٹھیک اب جب سوئے ہوتے ہو تو سوتے ہوئے تمہیں خواب آتی ہے آنکھیں تو بند ہیں پھر خواب کیسے دیکھی میرا سوال ہے آنکھیں تو بند ہیں تو خواب کیسے دیکھ لی کان تو بند ہیں خواب میں سن کے سے لیا زبان تو بند ہیں خواب میں بول کے سے لیا پیر تو رکے ہوئے ہیں خواب کے اندر کوٹھوں پر اسے چھلانگیں مارتے نظر آتے ہو تمہارے ہاتھ حرکت نہیں کرتے چیزوں کو پکڑتے نظر آتے ہو ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہو جو جاگتے ہوئے بھی نہیں کرتے تو مجھے بتاؤ سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے نیند میں ہو اس کے باوجود بھی کر رہے ہو تو پھر جو اللہ قادر ہے کہ تمہاری نیند میں تمہیں بیدار زندگی کے مزے دے تو وہ اللہ قادر ہے کہ قبر میں سوئے ہوئے ولی کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ جیسے وہ قبر کے باہر زندگی گزارے ویسے قبر میں زندگی گزارے تو ملو کو کہہ دو کہ جو قبر میں جا کے مر جائے وہ بے شک تمہارا اور جو قبر میں جی اٹھے وہ ولی ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانالی علمہ شریف جیوے 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 رب صاحب زادہ بن سید مرتضی بن شاہ صاحب سواجہ ہو ہے آپ کی آپ ان ملنان کو کہہ دو کہ جو قبر میں جا کے مر جائے وہ بے شک تمہارا اور جو قبر میں جی اٹھے وہ ولی ہمارا درود پاک پڑیئے اب یہاں تک آتے ہوئے یہاں تک آتے ہوئے ہم نے گفتگو کے پہلے مرلے کا مکمل کیا اور بہت خوب مکمل کیا آپ نے گفتگو آپ تک منتقل ہوئی اب ہوئی نہ ہوئی یہ بات ہوتا ہے کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے اور ذکر اولیاء کیا ہے اب ذراؤ آخری آیت کی طرف جہاں پر فرمایا کہ اِنَّا حَدَيْنَا سَبِيلَا اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا کَفُورَا اس کو اٹھاؤ ذرا ادھر میرے والدک کو ادھر میں بیٹھا تو وہ جو ہوئے آپ کی یہ پیچھے دوست ہے عواز متقل ہو رہی ہے آپ تک اللہ کو جزائے خیر دے میں آج جہاں پر بیٹھ کر اپنے پرانے کی ہوئے وعدہ خلافیوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں تو میرا کفارہ ادا کرنے میں میرا ساتھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں پر جناب رسول اللہ کی رحمتوں کا سائے ہمیشہ قائم رکھے اِنَّا حَدَيْنَا سَبِيلَا ہم نے تمہیں حدایت کی سبیل اطا کی کیا سبیل یہ حدایت کون دے رہا ہے اللہ حدایت کیا ہے اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن یہ ہے حدایت حدایت دیتا کون ہے اللہ حدایت کیا ہے اس کی کتاب اور سبیل کیا ہے میرے مصطفیٰ کی ذات توجہ ہوئے آپ کی حدایت دے رہا ہے اللہ کوئی آیت کو سمجھو تاکہ میں آگے بڑھ سکوں حدایت دیتا ہے اللہ حدایت ہے کیا قرآن اور حدایت جس رستے پر بستی ہے اس رستے کا نام ہے محمد مصطفیٰ اسی لئے میں نے کہتا کہ سبیل کا ترجمہ میں سبیل کر رہا ہوں سبیل کے معنی ہے رستہ اور وہ رستہ ہے جس پر حدایت بستی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے یہی وجہ ہے کہ بہت مرتبہ اس جملے کو بیان کیا ایک مرتبہ پھر سنتے چلو کہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکلا من المرسلین علا 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 سرات مستقیم ارے و سید و سردار ارے و طیب و طاہر اس حکمت بھرے قرآن کی قسم جس کو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا سارے رسولوں میں صرف ایک تو ہے جو سرات مستقیم پر رہے حضور چلتے ہیں تو سیدھا رستہ بنتا ہے حضور چلتے ہیں تو سیدھا رستہ بنتا ہے تو چاہے سرات کہلو چاہے سبیل کہلو یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات یہ کیا ہے بولیے میرے نبی کی ذات میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اور ہدایت ہے قرآن اور ہدایت ہم تک آتی ہے اس کے سبیل کے ذریعے رسول اللہ کے ذریعے اب جو ہدایت رسول سے ہم تک آ رہی ہے ذرا اس کے بارے میں سنتے چلئے بے ست سے متعلق دو آیتیں ہیں بس ایک سورہ جمعہ کی دوسری سورہ آلی عمران کی بس یہ سنو اور مجھے آگے بڑھنے کی زیادہ بخشو بہت توجہ ہوئے آپ کی ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسو چھوڑ دیو توجہ ہے آپ کی خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا توجہ ہے آپ کی اللہ وہ ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا کس میں بھیجا بیٹا اس بات خزین میں رکھنا سلے بہت بچے یہ بات ہے عقیدے کی اگر یہ نہ سنا تو میری ساری تقریر جو غارت گئی اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا یہ سورہ جمعہ کے اندر مخاطب کیا جا رہا ہے امیین کو کس کو کس کو امیین کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا وہ رسول کیا کرے گا وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا وہ ان کا تسکیہ نفس کرے گا یہ تین کام کرے گا یہ کہنے کے بعد فرمایا اس سے پہلے یہ امیین دلال مبین یعنی کھلی گمراہی میں تھے دلالین کا مطلب گمراہی مبین کا مطلب کھلی روشن واضح کھلی گمراہی میں تھے پہلا لفظ ہے امیین اس کو ذہن میں لکھنا کس کو امیین دوسرا لفظ ہے دلال مبین دلال مبین ہے کھلی گمراہی یہ کس کے لئے کہا امیین کے لئے کہا اب آؤ سورہ آل عمران پر اشاہ دو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لَخَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْنُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي دلالٍ مُبین فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اب کی مرتبہ مومنین میں رسول کو بیجا پہلے کس میں بیجا یہ بہت مزیدار بات ہے اگر آپ محسوس کر سکو تو پہلے کس میں بیجا امیین میں اب کس میں بیجا مومنین میں اب مومنین میں بیجا کیا کام کرے گا وہی جو پہلے کیے تھے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا تسکیہ رس کرے گا کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا پھر آخر میں فرمایا وہی جملہ جو امیین کے لئے کہا مومنین کے لئے کہا وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي دلالٍ مُبین اس سے پہلے یہ دلالٍ مُبین میں تھے کھلی گمرہی میں تھے توجہ ہوئے آپ کی نہیں توجہ کی آپ نہیں یہ سے پہلے کھلی گمرہی میں تھے مومنین اب یہ میرا ترجمہ نہیں ہے یہ میرا ترجمہ نہیں ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ امیین جو تھے وہ کھلی گمرہی میں تھے ان کے لئے دلالی مُبین کا ترجمہ کھلی گمرہی ہی ہونا چاہیئے لیکن یہ کیسے تہہ ہوا کہ مومنین کھلی کمرائی میں تھے مومنین کے لیے دلال مبین کا ترجمہ کھلی کمرائی نہیں ہو سکتا توجہ ہے آپ کی مومنین پہلے کھلی کمرائی میں تھے یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا ذرا غور سے میری بات کو توجہ سے سنیے گا تھوڑی علمی بات ہے اتھرے واقع تے چلا ہے کونے اتھے یہاں پول کے آگئے تھے بہت توجہ رکھیے امیین کے لیے دلال مبین سے مراد کیا ہے کھلی کمرائی مومنین کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہمارے اپنوں نے بھی تھوڑا سا دھوکہ کھا گئے انہوں نے بھی مومنین کے لیے یہاں پر لکھ دیا کہ اس سے مراد کھلی کمرائی ہے میرا یہ کیتا ہے کہ سارے مومنین کمرائی نہیں تھے سارے مومنین کمرائی نہیں تھے ہم مومنین کے لیے یہاں پر ترجمہ دلال مبین کا نہیں کہہ سکتے اس کی دو وجوہات ہیں کتنی؟ دو وجوہات پہلی وجہ سنیے کہ اگر میں مان لوں کہ سارے مومنین پہلے گمراہ تھے تو خود قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر دوسری آج تنفی ہو جائے گا جہاں پر خدا نے فرمایا کہ اللَّذِينَ آتَنَمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ كَا اَقَالُ عَامَنَّا بِهِ اِنَّا الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مسلمین خدا فرماتا ہے کہ ابھی نزولِ قرآن نہ ہوا تھا وحی کا اعلان نہ ہوا تھا حضور نے غارِ ہرہ کی خلوتوں میں جا کر اعلانِ نبوت نہ کیا تھا قرآن کہہ رہا ہے اس پہ مہر لگا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھے جو ایمان پر تھے یہ نصر قرآن ہے یہ قرآن کی آیت پہ خدا فرمارا ہے اس سے پہلے صاحبِ کتاب تھے جو اسلام پر تھے ایمان پر تھے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ پہلے ایمان پر تھے تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سارے کے سارے گمراہ تھے پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ مومنین کے لئے دلالِ مبین سارے کے سارے گمراہ تھے اس کا مطلب سارے گمراہ نہیں ہیں کچھ ایسے ہیں جو پہلے بھی ایمان پر قائم تھے یہ وہ ہیں جن کے لئے ان کی رگے منافقت پھڑکتی ہیں توجہ ہے آپ کی کہ آپ چاہتیوں میں کھڑےوں کے تقریر کروں یا آپ کے درمیانہ کے تقریر کروں غور سے سنیئے امیین گمراہ تھے سارے بلکہ ٹھیک ہے مومنین کے لئے دلالِ مبین کا ترجمہ کھلی گمراہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے مومنین گمراہ نہیں تھے قرآن نے دوسرے مقام پر کہہ دیا پھر ان کا جواب آیا کہ شاہ صاحب دلالِ مبین کا ترجمہ ہی کھلی گمراہ ہی ہوتا ہے ہم اور کیا ترجمہ کریں تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دلالِ مبین کا مطلب صرف گمراہ ہوتا ہے غلط اس کا ایک اور معنی بھی ہے تو وہ جو ہے آپ کی اس کا ایک اور معنی بھی ہے دلالِ مبین دلالِ کا لفظ ہو گیا دللنا کا لفظ ہو گیا توجہ ہوئے آپ کی کہ نہیں آپ کی انہوں تھے لے بہت زرہ دو منٹ کے لئے بیٹھ جاؤ دللنا ہو گیا دالل ہو گیا توجہ ہوئے آپ کی دلالِ ہو گیا ان سب کا مادہ ایک ہے ایک لفظ سے نکلے ہیں اور اس کا معنی صرف گمراہ نہیں ہوتا اس کا ایک اور معنی بھی ہے میں کسی لغت میں نہیں جاتا میں قرآن میں سے آپ کو دوسرا معنی بیان کرتا ہوں میں آپ کو قرآن میں سے اس کا دوسرا معنی بیان کرتا ہوں ارشاد ہوا سورہ سجدہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافروں کو خطاب کیا گیا کہ وَقَالُوا آئِزَا دَلَلْنَا فِي الْعَرْضِي آئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ توجہ ہے آپ کی کافروں کو خطاب کیا گیا کہ وَقَالُوا آئِزَا دَلَلْنَا اِزَا دَلَلْنَا دَلَلْنَا فِي الْعَرْضِي آئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فرمایا کافر کہتے ہیں کہ جب ہمیں موت آئے گی اور ہم مٹی میں جا کر دللنا گمنام ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے گمنام ہو جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کا دوسرا ترجمہ گمنام ہے دو معنی ہو گئے کتنے ایک ہے گمراہ دوسرا ہے گمنام اب میرا علم اللہوں سے سوال ہے کہ جب خود قرآن کے اندر دوسرا معنی موجود ہے تو پھر آپ نے مومنین کے لئے گمراہ کا ترجمہ کیوں کیا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس سے پہلے مومنین گمنام تھے نبی نے آکر ان کو رستہ دکھایا جان کر انہوں نے ان کے لئے گمراہ کا ترجمہ کیا سمجھو اس بات کو جان کی کیا کیوں کیا کیونکہ دل کی اندر ان کے بارے میں بغض ہے ان کے بارے میں منافقت ہے اب یہ کہاں چل پڑے ہیں اب یہ کدھر یہ وضو ٹوٹ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کدھر جانا میرا بیٹا آپ نے اب ایسے اذنی موڑ پر آ کر اگر آپ گفتگو کو اس میں دخل دیں گے تو میرے بچوں تک میری بات متقل نہیں ہو پائے گی اور یہ بہت ایم بات ہے یہ میری اپنی تفسیر ہے جو میری قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں یہ وہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو میں چاہتا ہوں یہاں کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا اس لئے میں چاہ رہا ہوں کس کو توجہ سے سنیے گا اگر بیٹھے ہیں یہاں پر تو بہت توجہ سے اس نکتے کو سمجھئے دلل نہ کے دو معنی ہے ایک ہے گمراہ دوسرا ہے گمنام ان سے سوال ہے کہ اگر دوسرا معنی گمنام کا تھا موجود تو پھر آپ نے جان بوجھ کے لئے مومنین کے لئے گمراہ کا ترجمہ کیوں کیا آپ گمنام بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پہلے مومنین گمنام تھے یہ بھی تو ہو سکتے تھا حد یہ ہے کہ مومنین کو تو چھوڑو انہوں نے میرے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا انہوں نے میرے مصطفیٰ کو نہیں بخشا جب سورہ ود دعا میں آیا کہ وہ وجہ تکا دالن فہدہ دالن تو انہوں نے دالن سے مراد بھی گمراہ لیا میرے نبی کے لئے کہ نبی معذر اللہ پہلے گمراہ تھے پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی ان ملاؤں سے پوچھو کہ جب قرآن میں گمنام کا معنی موجود ہے کہ دوسرا معنی گمنام ہے تو ترجمہ کر سکتے تھے کہ نبی پہلے آپ گمنام تھے پھر اللہ نے آپ کو اپنا رستہ دکھلایا تو آپ نے جان بوچھ کر یہاں پر گمراہ کا ترجمہ کیوں کیا بات واضح ہے کہ دل کے اندر بغز نبی ہے رگ منافقت پھڑکتی ہے جان کے لئے گستاخی کے مرتقب ہوئے اور جان کر یہاں پر دالن سے مراد انہوں نے گمراہ لیا گمنام نہ لیا اگر میرا پاس چلے تو میں ان پر توہین رسالت کا آرڈیننس نافذ کروں کہ بدوقت اور تمہاری جنت کیسے ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کے لئے اس آیت میں تم دالن سے مراد گمراہ لو سنیو اپنا قیدہ درست کرو جو اس آیت میں دالن سے مراد گمراہ لے شیطان اس کا امام ہے اور جو اس سے مراد گمنام لے وہ مصطفیٰ کا غلام ہے کیونکہ بست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری آستان علی آلم مہار شریف صاحب زادہ پیر سید شید الحضر جازہ ہے حضور صاحب زادہ پیر سید مرتضی آمیر جازہ ہے مشایخ آلم مہار شریف جیوے 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 بہت چند دقیقے رہ گئے ہیں جس میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے دیکھیں گفتگو کو میں نے انتہا ہی آسان کر کے بیان کیا آپ نے سمجھی میری ساری بات ان ملہوں سے پوچھو کہ جب دوسرا معنی ہے اس لفظ کا گمراہ کی وجہ گمنام بھی ہے تو تم نے آمینا کے لال کے لیے اتنے گستاخی کیوں کی ہمیں کیوں تقلیف دی میرے مصطفیٰ کو تقلیف کیوں دی تم نے سنیوں کے دل کیوں دکھائے تم نے کیا وجہ ہے کیا منافقت ہے کیا بغض ہے میرے نبی سے تمہیں کیوں سے تمہیں آکے کلمہ پڑھایا اس لیے کہتے ہو کہ گمراہ ہے خدا کی قسم پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پھتلا دو گستاخ نبی کو کہ خیرت مسلم زندہ ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے بیٹھ یہ تشریر رکھئے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور اب اس پر دوبارہ کوئی بیس نہیں ہوگی ہم نے یہاں پر قرارداد منظور کر دی ہے مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا جو ایک آن ووٹ تھا وہ بھی بدل گیا میرے نبی سے میرا رشتہ تو وہ جو ہے آپ کی اچھا اب یہاں تک ہم نے آ کر اس مقام حدایت پر گفتگو کی اب پھر بھی رگ مناسکت تو پھڑکتی ہے پھڑکنے لگ گئی ایک اور بہنہ اٹھا کے لے آئے اتنی واضح بات بھی سمجھ میں نہ آئی تو کہنے لگے جناب آپ ایسے ہی اس مقام حدایت پر بیسے کر رہے ہو ایسے ہی زیادہ تقریر کر رہے ہو قرآن مجید کی قائد اٹھا کے لائے اس ہی مقام حدایت کے حوالے سے بس چاہیے رہیں کسی طرح سے گستاخی کے مرتقب ہو سکیں اور وہ آیت اٹھا کے لائے سنیے گا جس میں لکھا تھا یہ بڑی مزدار بات ہے اور عقید ہے کہ بیٹا آپ تک آباز آرہی میری جو پیچھے ہیں یہ ساؤنڈ والے پیچھے تک آباز بھیک رہے ہیں چلے اللہ آپ کو خوش رکھے دیکھئے ایک اور بہانہ اٹھا کے لائے یہ سننیے گا ذرا بہت علمی سی بات ہے اشادو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَاؤ یعنی خدا کہتا ہے نبی کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ نبی اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے آپ چاہتے ہیں بلکہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے دیکھیں کبھی سنایا آپ نے گفتگو کے سنداز سے کبھی اس مسئلے کو چھیڑا ہوگا کسی نے در جاتے ہیں نا اس آیت کا ایک ایک زبر اٹھا کے دیکھو زیر اٹھا کے دیکھو میرے مصطفیٰ کی نات پیش کرتی ہے عام میرا بھائی گھبرا جائے گا سنن کے یہ کا کہہ دیا اِنَّكَ اللَّهَ تَعْدِمْ نبی جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا یہ ویسے فاضح الفاظ لکھی ہوئے قرآن میں کہ اِنَّكَ اللَّهَ تَعْدِمْ عبابطہ نبی جسے آپ چاہتے ہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے اب question کرنے لگے کہ یہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو اسے ہدایت نہیں دیتا جسے نبی چاہتے ہیں تو آپ کے حدایت کی پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہو توجہ ہوئے آپ کی دیکھئے وہ ایک آیت ہے نا یو دل لو بہی کسیرہ ہوں و یہدی بہی کسیرہ اس قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں توجہ ہوئے اب اس مقام کے لیے یہ آیت آئی ہے اگر کوئی اس آیت کو پڑھے تو کچھا جن ہو وہ تو یہی سمجھے گا ماذا اللہ ماذا اللہ نبی کی پسند کا تو خدا کو خیال ہی نہیں ہے تو گمراہ ہو سکتا ہے پر عاشق سمجھتے ہیں کہ اندر کی بات کیا ہے عاشق سمجھتے ہیں اسے سنیے گا خدا نے کہا کہ اے نبی میں اسے ہدایت نہیں دیتا جسے تم چاہتے ہو بلکہ میں اسے ہدایت دیتا ہوں جسے میں خود چاہتا ہوں یہ کیوں کہا میں پہلی چیز علماء کرام کے لیے بیان کروں گا دوسری میں اپنے دوستوں کے لیے بیان کروں گا یہ تفسیر بھی میری اپنی ہے آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملے گی ہے پھر فیصلہ کیجئے گا علماء نے دیکھیں گستاقی ہے دوکہ کھا جاتے ہیں انہوں نے جان چھڑا لی اس آیت کو جناب ابو طالب سے منصوب کر کے حضور کے چھچے جان سے منصوب کیا اس آیت کو علیہ پاک کے والد سے یہ ان کے لیے آئی ہے کہ نبی نے بڑی کوشش کی بڑی چاہت کی کہ ابو طالب جو تھے وہ ہدایت پہ آ جائیں لیکن انہوں نے اسلام قبولہ کیا ان ملہوں کے مطابق اور ہمارے کچھ اپروں کے مطابق آپ جانتے ہیں وہ اپنے کون ہیں اب بتا نہیں اپنے بھی ہیں یا نہیں رہے لیکن ذرا سن لیجئے گا انہوں نے ابو طالب سے جوڑ لیا کہ رسول اللہ نے بہت چاہ کے ہدایت پھلے پر اللہ نے کہا کہ نبی میں نہیں چاہتا اس کو ہدایت دینا حیرت کی بات ہے کہ وہ خدا جو نبی کی پرورش ابو طالب کے ہاتھ میں دے رہا ہے اپنے نبی کو ان کے گھر سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ان کے بستر پر لٹاتا بھی ہے ان سے حفاظت بھی کرواتا ہے عالم یتینی میں اس کے بارے میں نبی چاہیں کہ ہدایت بھی لے اور خدا کہہ کہ میں ہدایت نہیں دوں گا مزاک لگتا ہے نا تو انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی اب مطلب سمجھ نہیں آرہا اس لیے وہاں پر جا کر اپنی منافقت ساری نکال لی جناب ابو طالب پر سارا زہر جا کر اپنا اگل دیا اب آپ سنیے گا سنیے گا کہ گمراہ کون ہوئے اس آیت کو پڑھ کر اور فلا کس نے پائی پہلی چیز میں علماء کے لیے بیان کروں گا یہ آیت آیت متشابع ہے محکم نہیں ہے واضح نہیں ہے اس کا ایک حصہ محکم ہے ایک حصہ متشابع ہے یہ علماء کرام کے لیے کہہ رہا ہوں پھر بعد میں آپ کو بیان کرتا ہوں لیکن جب دونوں حصے جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ پورا کا پوری آیت متشابع کے لائیں گے جب آئے آیت متشابع ہو جاتی ہے تو مفہوم واضح نہیں ہوتا اس وقت اس قسم کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کا ایک ترجمہ کا قانون ہے جو دلالت اقتداء کے لاتا ہے دلالت اقتداء کے لاتے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ منطوق و غیر منطوق والی بات ہے یہ آیت غیر منطوق ہے جس کے میں مفہوم واضح نہیں ہے جسے مدلون مدمرن کہتے ہیں یہ میں صرف علماء کرام کے لئے بیان کر رہا ہوں آپ کے لئے نہیں جب معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر آیت کا مفہوم اضافت لگا کر بیان کیا جاتا ہے ترجمہ پھر بیان ہوتا ہے اضافت کیا ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں اب میں آتا ہوں عام لوگوں کی طرف یہ علماء کے لئے بیان کیا اب ذرا سنیے گا توجہ سے سنیے گا کہ اگر میں یہ مان لو کہ نبی کہہ رہے ہیں نبی کو کہا جا رہے ہیں نبی جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا تو جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ سن آٹھ ہجری میں مصطفیٰ نے کئی خطوط لکھے بادشاہوں کو خواہش کی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائے اکثریت نے مصطفیٰ کی خواہش کا اعترام کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے تو مجھے بتاؤ کہ نبی کی خواہش پر تو وہ اسلام میں آ رہے ہیں کر رہے ہیں نا سب سے بڑی مثال سب سے بڑا ثبوت مرادِ رسول یا اللہ عمر کے اسلام سے ہمیں طاقت عطا فرماؤ اللہ نے دعا قبول کی کی نہ کی مرادِ رسول بن گئے عمرِ پاک کو ہدایت مل گئی تو مجھے بتاؤ جب خدا اپنے نبی کی دعا کا پاس رکھ رہا ہے تو پھر وہ یہ کہے گا کہ نبی چیسے تم چاہو گے میں اسے ہدایت نہیں دوں گا یہ ہو سکتا ہے ایک طرف اللہ کہے ایک طرف کہے نبی تو نہیں بولتا اللہ بولتا ہے وہ خدا کہے تو نہیں پھیکتا اللہ پھیکتا ہے وہ خدا کہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے وہ اللہ کہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فتح بیونی یوب کم اللہ کہ نبی کی محبت اللہ کی محبت و میں یوتی رسولہ فقط اتا اللہ ہو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت جو خدا یہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یاک میری یاک اس کا زبان میرا زمان اس کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کا پھیکنا میرا پھیکنا اس کی محبت میری محبت اس کی اطاعت میری اطاعت تو وہ خدا یہ کہے گا کہ جسے یہ ہدایت مانگے گا جس کے لئے اسے میں ہدایت نہیں دوں گا کیا یہ مذاک نہیں لگتا بولیے نا کیا یہ مذاک نہیں لگتا ایک طرف خدا کہے کہ کہ اے نبی جب یہ لوگ جانوں پر ظلم کر لیں اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں اور آپ بھی سفارش فرمائیں آپ بھی چاہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے تو پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا ایک طرف خدا یہ کہے کہ آپ سفارش کریں تو میں ہدایت دوں گا اور دوسرے طرف وہ خدا کہے کہ آپ جس کے لئے چاہیں گے میں اسے ہدایت نہیں دوں گا تو بتاؤ یہ آیات کا ٹکراؤ ہے یہ آیات کا تصادم ہے یہ آیات کا تصادم نہیں ہے یہ ان ملاؤں کی فکروں کا تصادم ہے یہ کیمیکل لوچہ اندر بھڑا ہوا ہے یہ اندر ایک جنگ جاری ہے دماغ کے اندر ٹکراؤ ہے آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے یہ کہ شاہ صاحب اتنا گلہ پھار پھڑ کے تقریر کر رہے ہو اگر اتنی سی بات ہے تو خدا نے یہ کہا کیوں ہے پھر کہ نبی جسے آپ چاہیں کہ اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا بلکہ جسے اللہ چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا یہ کیوں کہا تو اب سنیے گا اضافت کیا ہے خدا درقیقت فرمانا چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ تو ہیں رحمت للعالمین سننا مزیدار بات ہے سن رہے ہو حضور آپ تو ہیں رحمت للعالمین آپ کا دل کرتا ہے سارے بخشے جائیں نہ کوئی کافر رہے نہ کوئی مجوسی رہے نہ کوئی بدکار رہے نہ کوئی کمینہ رہے نہ کوئی مشرق رہے نہ کوئی یہودی رہے کوئی بھی ایسا گندہ بندہ نہ رہے سب کو ہدایت مل جائے سارے پاک صاف ہو جائیں تو خدا فرماتا ہے مصطفیٰ اگر میں نے آپ کی بات بان لی اور سب کو ہدایت دے دی تو دوزہ کس کے لیے بنائی ہے یہ لیل و نخار کیوں چلائے ہیں یہ جزا و سزا کا قرون کے رکھا ہے یہ دنیا اور آخرت کی بساہ کیوں بچھائی ہے یہ گناہگار کیوں پیدا کیے یہ دنیا کیوں بنائی یہ آدم سے غلطی کیوں کرائی یہ سلسلہ ہدایت کیوں بنایا شیطان کیوں بنایا یہ سب کچھ کیوں بنایا اگر سب کو ہدایت دے دوں تو میری دوزہ میں کون جائے گا وہاں کون جائے گا اس لیے مصطفیٰ آپ تو ہیں رحمت اللی العالمین اس لیے میں آپ کے کہنے پر سب کو ہدایت نہیں دے سکتا اس لیے میں نے یہ قانون رکھا ہے کہ میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا جس کو آپ چاہیں گے کیونکہ آپ سب کو چاہتے ہیں اس لیے میں اس کو ہدایت دوں گا جس کو میں چاہتا ہوں اور میں کس کو چاہتا ہوں میں اس کو ہدایت دوں گا مصطفیٰ جس کو صرف آپ نہ چاہتے ہوں گے بلکہ جو آپ کو چاہتا ہوگا جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی جس کے دل میں آپ کا پیار ہوگا رکھی برابر پیار ہوگا میں اس کو صاحبے ہدایت کر دوں گا یعنی دامنِ مصطفیٰ ہم کیسے چھوڑ دے ایسا کمزو رہی ہمارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آستان آلی آل و مہار شریف مشاہِ خیال و مہار شریف سعدادِ آل و مہار شریف جو ہے آپ کی بات واضح ہو گئی اب جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی صرف حضور نا پسند فرمائیں خدا نے کہا یا نبی جس کے دل میں آپ کی رتی برابر بھی محبت ہوگی نا میں اس کو ہدایت کے رستے پہ ڈال دوں گا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں نا کہ دامنِ مصطفیٰ ہم کیسے چھوڑ دے ایسا کمزو رہی ایمان ہمارا نہیں خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ جو تمہارا نہیں وہ جو تمہارا نہیں وہ ہائے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یہاں تک میں نے بیان کیا کہ ہدایت سبیل سے رسول سے ہم تک کیسے آتی ہے خدا سے نبی تک کیسے جاتی ہے یہ بھی تو سنو بس ختم ہونے لگی یہ بات تھک گئے ہو نا نہیں تھکے تھک بھی جاؤ میرا کیا ہے جو وہاں تو پڑھ رہی ہے تمہیں چلیں باز کا جسے محبت ہو نا اس کی محبت باز کا تکلیف بھی دیتی ہے لیکن پھر بھی شکر گزاروں کہ ٹوٹے پوٹے کلمات کو سنتے رہتے ہو بیٹھ گئے ہدایت نبی سے ہم تک آئی سن لیا اللہ سے نبی تک کیسے آئی یہ بھی تو سنو اللہ سے نبی تک آئی ہدایت ہے گفتگو ہے نا اچھا اس کو بھی تو سنتے چلیے یعنی اشاد ہوا کہ وما کانا لبشرین ای یقلم اللہ ایلا وحین او میو ورائی حجاب او یرسل رسول فیوہی بیذنی ما یشاؤ خدا فرماتا ہے یاسی صاحب تھک گئے ہو کسی جاگو ذرا اٹھو نا جاگو سیدھو کے بیٹھو کسی بشر بھی اتنی مجال نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو کسی بشر کی کسی بولو نا کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو اللہ سوائے تین لوگوں کی اگزمشن ہے تین طریقوں سے وہ بات کرتا ہے اللہ وحیل یا بے حجاب بات کرتا ہے کوئی پردہ نہیں ہے خواب نے بات کر لیا براہ راست بات کر لیا خدا نے اس میں مارے مصطفیٰ بھی شامل ہیں بے حجاب دوسرا طریقہ اوم یور آئی حجاب وہ کسی پردے میں رہ کے بات کرے آگ کا پردہ ہو جائے درخت کا پردہ ہو جائے پہاڑ کا پردہ ہو جائے پتھر کا پردہ ہو جائے اس پردے میں رہ کے بولے کہ میں تیرا خدا ہوں یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے وہ کسی بشر سے بات کرتا ہے تیسرا طریقہ وہ ہے سنتے جاؤ کہ او یورسلہ رسول یا پھر وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجے پیغام دے کے بھیجے اپنے بندے کے پاس جاؤ میرا یہ پیغام دے دو جبرائیل کے ذریعے یا میکائل کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے پیشان کے مطابق تو تین طریقوں سے خدا بات کرتا ہے چوتھا طریقہ کوئی اور نہیں ہے فَيُّهِيَا بِعِذْنِ اِمَاجِ شَعُ پھر جیسے اس کا دل کرتا ہے بیسی بات کرتا ہے جیسا دل کرتا ہے ماں صاحب بیسی بات کرتا ہے اب قرآن نے حد قائم کر دی کہ صرف تین طریقوں سے خدا بشر سے بات کرتا ہے مطلب اگر چوتھے طریقے سے بھی بات کرے تو پھر جس سے بات کرے گا وہ بشر نہیں ہوگا تو وہ جو ہے آپ کی یہ خدا کی حد ہے خدا کہہ رہا ہے میں صرف تین طریقوں سے بات کرتا ہوں اس کا مطلب کیا کہ اگر کسی چوتھے طریقے سے بھی بات کرے گا تو پھر جس سے بات کر رہا ہے پھر وہ بشر نہیں ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا تو یہ ہے خدا کی حد جو اس نے گفتگو پر قائم رکھی ایسی ہی حد خدا نے اپنے دیکھنے پر بھی قائم رکھی ہے خدا کو دیکھنے پر اشاد ہوا کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ ہر آنکھ کا ادراک کرتا ہے جیسے اس سے کلام پر حد ہے نا ایسے اس کی دیکھنے پر بھی حد ہے یا سن رہے ہیں میری بات سن رہے بات میری بس آخری آخری لمات ہیں جیسے سننے پر حد بولنے پر حد ویسے اس کے اللہ کو دیکھنے پر بھی حد ہے کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی غیر مقلدین نے یہاں تدرکو یدرکو سے مراد ادراک نہیں لیا ولکہ دیکھنا لیا ہے ہمارے مفسرین نے ادراک کرنے میں اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے چلے اپنوں کو چھوڑے ہم ان کی بات مانتے ہیں اہلِ دیوبند ہوں اہلِ حدیث ہوں سب نے لکھا کہ اس سے مراد دیکھنا ہے کیا ہے کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی بلکہ اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے مان لیا سن لیا پھر یہ کہا گیا کہ اس سے مراد ہر فرشتے کی آنکھ بھی ہے ہر بشر کی آنکھ بھی ہے ہر جن کی آنکھ بھی ہے نہ فرشتہ نہ بشر نہ جن کسی کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے کسی کی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی پھر ہم یہ کہنے لگے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تو قیامت کے روز تو مومنین سے وعدہ ہے کہ مومنین تو اپنے اللہ کو دیکھیں گے تو آگے سے ان کا جواب آیا ان کا جا سنتے جائیے جواب آیا کہ یہ آیت صرف قیامت تک کے لیے ہے قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی آنکھیں اطا فرمائے گا نئی بسارت ہوگی نئی روشنی ہوگی اس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے قیامت سے پہلے نا فرشتے نہ جن نہ بشر کی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی قیامت کی حد ہے قیامت کی حد ہے قیامت سے پہلے سنو قیامت سے پہلے نہ بشر دیکھ سکتا ہے نہ فرشتہ دیکھ سکتا ہے نہ جن دیکھ سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اب اپنی بات میں قائم رہنا میرا سوال ہے کہ قیامت سے پہلے اگر فرشتہ بشر نہیں دیکھ سکتے مثال ہے اگر کوئی دیکھ لے اگر قیامت سے پہلے بھی کوئی اللہ کو دیکھ لے تو اس کا مطلب کہ آپ جو دیکھے گا پھر نہ تو وہ بشر ہوگا نہ پھر وہ فرشتہ ہوگا بلکہ اس کی حقیقت بشر سے بھی بلند ہوگی اس کی حقیقت فرشتہ سے بھی بلند ہوگی اب کوئی ایسا ہے جس نے قیامت سے پہلے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو جاؤ صحیح مسلم کی حدیث ہیں حضرتنا ابن عباس فرماتے ہیں توجہ ہوئے آپ کی حضرتنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میراد سے لوٹ کر آئے اور فرمایا کہ ہاں ہاں میں نے اپنے اللہ کو دو بار دیکھا ایک مرتبہ دل سے دیکھا دوسری مرتبہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھا میں نے اپنے اللہ کو دو مرتبہ کتنی مرتبہ ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دوسری مرتبہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھا صحیح مسلم کی حدیث اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا امام فقودین راضی نے بیان کیا روح البیان میں بیان کیا گیا اکرمہ نے بیان کیا حسن بسری نے بیان کیا جگیت علماء کرام نے بیان کیا حسن بسری اور احمد بن حنبل کا حال یہ تھا کہ حدیث بیان کرتے کہتے کہ ہاں ہاں ہم گوائی دیتے ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے اتنا کہتے یہ جان کے میں نے حرکت کی ہے اتنا کہتے کہ ان کی سانسیں پھولنے لگ جاتے اور خدا کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے یہ حدیث کے لفظیں اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ ہاں مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے سانس اکھڑنے لگ جاتی تھی اس طرح سے کہتے تھے تو جب حدیث صحیح سے واضح ہے کہ مصطفیٰ نے قیامت سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ قیامت سے پہلے کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا کوئی فرشتہ نہیں دیکھ سکتا تو اگر رسول نے قیامت سے پہلے دیکھا ہے تو اس کا مطلب کہ مصطفیٰ کی حقیقت نہ بشر جیسی مصطفیٰ کی حقیقت نہ فرشتے جیسی بلکہ مصطفیٰ کی حقیقت خود نور خدا سے آئے تب ہی تو کہتے ہیں کہ لکھ میم دے پڑھ دے پاپا آ وہ تنہوں عاشق لوگ پہ جان گئے تو ہمیں کہندہ رہو انہ بشر بشر تنہوں جاننے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانالی علمہ شریف جنابے صاحب لادا پیر سید مرتضا مین شاہ صاحب صاحب لادا پیر سید امام مرتضا شاہ صاحب اب آخری بات سنو اور پھر جمعہ کی طرح چلتے ہیں مجھے اجازت دے دو یہ آخری بات خدا کی قسم آخری بات ہے اب تو میں بھی قسم اڑھا کے کہہ رہا ہوں آخری بات ہے یہ سن لیا مصطفیٰ کی حقیقت انا من نور اللہ وے کل الخلائق من نوری میں محمد اللہ کا نور ہوں ساری خلقت میرے نور سے ہے ساری خلقت میرے نور سے ہے سو مصطفیٰ کی حقیقت اللہ کے نور سے ہے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس پر بشریت کے فتوے نہ لگاؤ اس کی حقیقت تو اس سے بہت بلند ہے بشریت اس کی صفت ہے حقیقت اس کی نور ہے بشریت اس کی صفت ہے حقیقت اس کی حقیقت اس کی حقیقت اس کی حقیقت اس کی نور ہے نور اللہ نور ہے توجہ ہے آپ کی آپ ذرا سنیے میرات سے آئے بیار کیا صحابہ اکرام کو اپنے پیاروں کو میں نے خدا کو دیکھا ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے مصری صحابہ تے دلیز خیال آیا ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور نے جلوے دیکھے خدا کے کاش ہم بھی دیکھ سکتے آیا ہوگا یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے دل میں آیا ہوگا حضور دیکھی آگئے اللہ کو ہم بھی کاش دیکھ لیتے حضوری کا سجدہ نصیب ہو جاتا مصطفیٰ کریم نے پرچان لیا میرے یاروں کے دل میں کیا ہے صدیب کیا سوچ رہا ہے فاروق کیا سوچ رہا ہے عثمان کیا ہے دل میں علی کیا ہے دل میں سحیب سلمان بلال ابو ذر مقدار کیا سوچتا ہے کیا کچھ ہے دل کے اندر ابھی بیان کرتا ہوں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضور ان کی چاہت کو پچانا فرمایا بس پرشان مت ہو من راری فقدرال حق جس نے آمینہ کے لار کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا جس نے جس نے جس نے آمینہ کے جس نے آمینہ کے لال کو دیکھا من رانی جس نے مجھے دیکھا وغدرال حق اس نے اس حق کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا صحابہ خوش ہو گئے جار خوش ہو گئے چیکرے لگے حضور کو دیکھ لیا اللہ کو دیکھ لیا اس ودہا کے چہرے کو دیکھ لیا رب کو پا لیا اب سنو چھڑ دیو انہوں سنو اب وہے صحابہ خوش ہو گئے پیچھے رہ گئے ہم آج بیٹھے ہوئے ترس رہے ہیں آئے خوش قسمت ہوتے ہیں کبھی اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتے ہیں تیرے زمانے میں آئے ہوتے ہیں حضور تجھے دیکھتے خدا کو دیکھنے کا سوا مل جاتا ہم کیا کریں حضور کی نگاہ ادھر سے ہم تک پہنچی وہ ستار تر دل میں کیا ہے وہ یاسین کیا سوچ رہا ہے کیوں بھی اہلِ درمیان کیا سوچ رہے ہو مستویٰ پوچھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہو خدا کو دیکھنا ہے خدا کو دیکھنا ہے تو فرمایا پریشان مت ہو عبداللہ بن عمر کی زبان فرما دیا عبداللہ بن عمر سنن دارکتنی کی حدیث ہے تبرانی کی حدیث ہے خطیبِ تبریزی نے بیان کیا اس کو فرماتے ہیں کہ جب تم حج کرنے جاتے ہو اور خانہ خدا کی زیارت کرتے ہو اور خانہ خدا کی زیارت کرنے کے بعد جب مدینہ کی طرف آتے ہو اور میری قبر کی زیارت کرتے ہو تو فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا جس نے میری قبر کو دیکھا اور پہلے کیا کہا جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا مطلب جس نے قبر کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا یعنی یقی دل کو روزہ عطر سے ملتا ہے شعورِ ذات تو ان کے در سے ملتا ہے ذاتِ حق تو ماں وراہِ اقلِ انسان سے مگر رشاہ محمد کے گھر سے ملتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ہتھ اٹھا کے نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آستانالی علم و مہار شریف جیوے 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 چام صاحب خوش ہو گئے آپ آپ کو بھی زیارت ہو گئی قبر کی کی زیارت اللہ لے جائے آپ کو اگر کی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ترپتِ رسول کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ان کو کہو کہ جب ہم مدینہ میں قبرِ رسول کے قریب ہوتے ہیں تو قبر سے نہیں خدا کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا یقین دل کو روزہِ احتر سے ملتا ہے شعورِ ذات تو ان کے در سے ملتا ہے ذاتِ حق تو ما وراہِ عقلِ انسان سے مگر نشان محمد کے گھر سے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی تھوڑے کہے کو قبول فرمائے وما علینا ان البلاغ وصل اللہ تعالی اللہ رسول خیل خلقہی محمد وعالی وصحابی اجمائین جنب آپ نے سورتیں پڑھنی ہیں سورتیں دعا فرمائیں اللہ محمد وصحابی سورتیں دعا فرمائی موسیقی